ٹیپو سلطان ایک پنچ گانا نمازی تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تحجد نماز بھی قضا نہیں کی تھی جب ٹیپو سلطان نے مسجد اعلیٰ کی تعمیر کروائی تو ان کے استاد محترم نے ایک شرط رکھی کہ اس مسجد کی پہلی امامت وہی کرے گا جس نے آج تک تحجد نماز بھی قضا نہیں کی ہو کوئی بھی امامت کرنے کے لیے آگے نہیں آیا تب حضرت ٹیپو سلطان خود آگے بڑھے اور اپنے استاد سے کہا کہ آج آپ نے میرا راز پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا یہ کہہ کر حضرت ٹیپو سلطان نے مسجد اعلیٰ کی پہلی امامت کی ٹیپو سلطان ہمیشہ مسجد کے سائٹ دور سے اندر داخل ہوا کرتے تھے نماز کے لیے کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا اگر میں مسجد کے مینڈ دور سے اندر گیا تو ہو سکتا ہے کوئی مجھے دیکھ کر میرے احترام میں کھڑا ہو جائے یہ غلط ہوگا کیونکہ اللہ کے گھر میں ہم سب برابر ہیں اس لئے میں ہمیشہ سائٹ دور سے یعنی باجو کے دور سے داخل ہوتا ہوں ٹیپو سلطان ہمیشہ فضل کی نماز صدا کرنے کے لیے پیدل اکیلے نکل جایا کرتے تھے تو ایک بار ان کے سپاہیوں نے کہا حضور آپ اکیلے نہ جایا کیجئے ہمیں حکم دیجئے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو حضرت ٹیپو سلطان نے جواب دیا جب میں آزان سن کر نماز کے لیے نکلتا ہوں تو اس وقت مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی کیونکہ جس رب نے مجھے نماز کے لیے بلایا ہے وہی میری حفاظت کرے گا جب انگریزوں نے دیکھا کہ تھرڈ مائسور وار کے بعد بھی ٹیپو سلطان نہیں جھکے اور مائسور پہلے سے زیادہ خوشحال اور ترقی کرنے لگا تو انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا انگریز جانتے تھے کہ وہ ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا سکتے تو انہوں نے مراتھا اور ہائدراباد کے نظاموں کے ساتھ مل کے پھر سے محسور پر حملہ کیا یہ پورت محسور وار وہ جنگ تھی جس نے انڈیا کی پوری ہسٹری بدل دی کیونکہ ہندوستان کی آخری ڈیفنس تھے ٹیپو سلطان جب جنگ شروع ہوئی تو بہت لوگوں نے ٹیپو سلطان کو دھوکا دیا جیسے میر سادیخ میر ندین پورنے یا پندت اور وہ چار شمعہ کا دن تھا فضل کی نماز پڑھنے کے بعد ٹیپو سلطان اپنی فوج کے پرپریشنز دیکھنے نکل گئے ان کے ساتھ کچھ دس بارہ خاص سپاہی تھے اور ان کا ایک خاص غلام راجہ خان بھی تھا ٹیپو سلطان بہت بے چین تھے ایسا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں جب زہر کی نماز عدا کرنے کا وقت ہوا تو انہوں نے زہر کی نماز عدا کی اور راجہ خان نے ان سے کہا حضور آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا آپ کچھ کھا لیجئے تو سلطان نے کہا ٹیپو سلطان جیسے ہی بیٹھے کھانے کے لیے اور ایک نوالہ اٹھایا ہی تھا کہ بھیانت توپوں کی آواز گرج میں لگی چاروں درد سے انہوں نے نوالہ نیچے رکھا اور کھڑے ہو گئے اور کہا الحمدللہ میرے ساتھیوں وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا جو میرے ساتھ آنا چاہے وہ آ سکتا ہے اور جا نہ آئے اس پہ میں کوئی گلہ نہیں کروں گا تو سب لوگوں نے کہا حضور ہم آپ کے لیے اپنی جان حاضر کرتے ہیں ہم آخری سانس تک آپ کے لیے لڑیں گے یہ سن کر ٹیپو سلطان نے کہا نعرہ تقبیر تو سارے سپاہیوں نے کہا اللہ اکبر اور سب وارٹر گیٹ کی طرف بڑھے جہاں انگریز کھلے میں داخل ہو رہے تھے ٹیپو سلطان جب وہاں پہنچے تو بہت انگریز کھلے کے اندر داخل ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئے ٹیپو سلطان اور ان کے خاص کچھ دس پندرہ سپاہیوں نے لگت پانس سو سے زیادہ انگریزوں کو قتل کر دیا جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ لوگ انگریزی پوچ تو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں تو کچھ برٹس سپاہی کلے کی دیواروں پر چڑ گئے اور گولیاں چلانے لگے ایک ایک قیر سارے سلطان کے وفادار سپاہی شہید ہو گئے ٹیپو سلطان بھی کافی زخمی ہو گئے تھے پھر اچانک ایک گولی ان کے دل کے پاس لگی تو وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑے ان کے ساتھ راجہ خان تھا راجہ خان نے کہا حضور یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کون ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اعلان کر دوں گا کہ آپ ہی ٹیپو سلطان ہیں تو یہ لوگ آپ کی جان بخش دیں گے ٹیپو سلطان نے کہا چھپ رہو کیا تم مجھ سے میری شہادت چھیننا چاہتے ہو جیدڑ کی سو سال کی زندگی سے چھیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے یہ کہ کر سلطان پھر تلو اٹھے اور تلوار اٹھائی اور لڑنے لگے کر سلطان نے تلوار پھر اٹھائی اور لڑنے لگے تبھی اچانک ایک گولی ان کے سر میں لگی جو ان کے سیدھے کان کے اوپر لگی تھی اور کیپو سلطان شہید ہو گیا لگ بگ عشان کا وقت تھا ہر طرف پورے سجنگا پٹنا میں لوٹ مار چل رہا تھا اور تبھی ایک خبر آئی کہ حضرت تیپو سلطان کا جسم مل گیا ہے وارٹر گیٹ کے پاس ڈیویڈ بیئرڈ نے حضرت تیپو سلطان کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا غلام ہے کیونکہ ہندوستان کا رکھوالہ محسور کا شیر مر چکا ہے بیئرڈ نے حکم دیا کہ تیپو سلطان کے جسم کو محل لے جایا جائے پالکین جب عشان کی وقت آزان کا وقت ہوا تو ایک بودھا آدمی مسجد آلہ کے منار تک پہنچا اور اس نے آزان دینی شروع کی وہ آزان سن کر ہر آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے یہاں تک کہ انگریز بھی اداس ہو گئے اگلے دن حضرت تیپو سلطان کی نماز جنازہ شوئی مسجد آلہ میں اور جنازہ لے کر گمبز لے جایا گیا پورے راستے میں لوگ رو رہے تھے کچھ لوگ جنازے کے سامنے جھکے ہوئے تھے پیڑنگا پٹنا میں ہر آدمی ہر عورت بودھا بچہ سب جنازے کے اس جلوس میں موجود تھے بریٹش کیپٹن ریچرڈ بیلی نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے جب تیپو سلطان کو دفن کیا جا رہا تھا تو ہم لوگوں نے اکیس توپوں کی سلامی دی تیپو سلطان کو تو ان توپوں کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی کیونکہ آسمان میں ایسی بھیلیاں گرج رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان والے سب تیپو سلطان کا استقبال کر رہے ہیں اور جیسے ہی ان کو دفن کر کے ہم لوگ آگے بڑھے ایسا طوفان آیا کہ لگ بھگ پورا سویرنگا پٹنا ڈوب گیا کاغیڑی کی باڑ میں یہ تھی کہانی حضرت پیتو سلطان کی اور ان کی زندگی کی وہ جاتے جاتے پوری دنیا کو ایک ایسا پیغام دے گئے کہ دنیا قیامت تک اس کو یاد رکھے گی کہ بیدر کی سو سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے اگر اس کہانی میں یا میرے بتانے میں کوئی کلتی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت میں دے معاف فرمائے